بات کروں گی مجھے اسلام بات سٹوڈیوز میں جوئن کر رہے ہیں سینئر صاحبی تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام افٹر لاغ ٹائم آپ کو زندہ دیکھا زندہ میں زندہ لاغر میں بھی زندہ ہی ہوتی ہے مثلا لائیو دیکھا بہت شکریہ آپ کا بھٹی صاحب یہ ایک محول بن گیا ہے کہ پہلے ہی یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اگلا وزیراعظم نواز شریف ہی ہوگا اب وہ چاہرے اس تاثر کو ختم کیا جائے اور یہ بتایا جائے بھئی ہم تو میرٹ پر آئیں گے عوام کے ووٹ لے کر آئیں گے اتنا ایزی ہے اس تاثر کو ختم کرنا آپ پیسے کیوں جیلس ہیں میرے محبوب قائد سے نہیں میں بالکل جیلس نہیں ہوں جس طرح آپ نے انٹرو دیا ہے کہ وہ بھی جیلس ہے وہ بھی بات کر رہے ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں چلے نہیں کر رہے ہیں میرے محبوب قائد سے کیوں جیلس ہے نہیں آپ بلاول سے پوچھیں یا پی ٹی آئی سے پوچھیں نہیں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں میں تو سوال اٹھا رہی ہوں جناب سے کیوں اٹھا رہی ہیں میرے محبوب قائد پر سوال کیونکہ عوام نے ووٹ دینا ہے عوام کی ووٹوں کو مشکوک کوئی کیوں بنائے آپ کو کس الیکشن میں مشکوک ووٹ نظر نہیں آئے یہ تو ہمیشہ سوال اٹھتے ہیں کس الیکشن میں عوام نے اپنے اصل نمین دے چونے جناب یہ تو ہمیں سوال کرنا ہے الیکشن کے بعد اگر ایسا کچھ ہوتا ہے میں پہلے کی بات کر رہا ہوں جو ہو چکے ہیں لیکن میں نے آپ کو بتا تو یا سوال اٹھانا میں جو ہوا کوئی الیکشن مجھے بتا ہے کوئی انتخابات ایسے نہیں رہے جس میں کہا گیا ہو کہ پیور عوام کے ووٹ میرے سمیت اس عوام کا شعور اتنا ہے کہ یہ پیور میرٹ پر ووٹ دے سکے ایکیو خان نے ایک پارٹی بنائی تھی موسن پاکستان ہے 26 کے 26 آر گئے زمانتے ضبط عبدالستاریدین الیکشن لڑا تھا زمانت ضبط آپ اپنے علاقے میں جس علاقے میں لاہور میں رہتی ہیں اور میں اسلام آباد میں ایک پڑا لکھا شریف اپرائٹ آدمی کھڑا کرنے زمانت ضبط ہو جائے میری بات سنیں جو دو دو ہزار پر ووٹ پر بکھتے ہیں جو جس کے ایم این اے سابقا ایم این اے جنت کے سرٹیفیکیٹ بانٹتے ہیں جو ڈھائی ڈھائی ہزار پر جلسوں میں آکے دھمالے ڈالتے ہیں گھر میں مہگائی دھمالے ڈال رہی ہے یہ ان کے جلسوں میں لڑا جس مہبوب قائد کی بات کر رہے ہیں کیا یہ اس پارٹی کے لوگ نہیں کرتے جنتوں میں بھی پہنچا رہے ہیں موڈ سیکلیں بھی دے رہے ہیں میں شعور کی بات کروں وہ دوسری ہے میں شعور کی بات کروں پلیز ایک گلمرائز کچھ چیزوں کو پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی پورے عوام میں سے نہیں جو انگلی اپ رائٹ ہے وہ مجھے بتا دیں آپ کو لگتا ہے کہ سارے عوام ایک جیسے الحمدللہ مجھ سمیت میں آپ سے ڈس اگری کرتا نہیں آپ کا حق ہے لیکن بیلیو می دو دو ہزار روپے پہ آپ نے قرآن پہ حالف لیتے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا بریانی کی پلیٹ پہ جانوروں کی طرح جھپٹتے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا کیمے والے نان کے خوشی سے شادیانے بجاتے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا سنیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی ایسی آتے تھے میں اس میں ایک پارٹی نہیں کر رہا میں مجھے بتائیں نا آپ سارے عوام کی بات کر رہے ہاں ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹر بھی ایسی تھے پی ٹی آئی کا ووٹ اس میں ایک پلاس پوائنٹ تھا وہ پلاس پوائنٹ تھی یوت یوت وہ جو یوت پڑی لکھی آئی تھی وہ جو ایک تبدیلی کا خواب لے کے چند شاہی خاندانوں کو ختم کرنے آئی تھی یا ان کو ہٹا کے ایک سٹیٹس کو توڑنے آئی تھی وہ یوت کو اگر نکال دیں تو باقی سارے ایک سائٹ جیسے ہیں پی ٹی آئی کو ایج کیا تھا پی ٹی آئی کو ایج کیا تھا ٹورنٹو سے بندہ اپنے خرچے پہ آ کے ووٹ ڈالنے آیا تھا دوبائی سے بہت آئے تھے دوبائی تو قریب ہے نا لندن سے آئے تھے چھوڑ کے لوگ آئے تھے پی ٹی آئی کو یہ ایج تھا کہ وہ جو پڑے لکھے سیٹل لوگ ہیں وہاں کی جمہوریت جانتے ہیں نظام جانتے ہیں تو وہ آئے پہلی بات ہے اب ہم اس جمہوریت کو غلافوں میں لالا پیٹا کریں اس کا پوسٹ مارٹم ہونے دیا کریں دوسری بات ہے یہ عوام کو پلیز اللہ کے نام پہ یہ اگر کسی جوگی ہوتی تو اوپر جیرے بلیڈ بنارسی ٹھگ نہ ہوتے تیسری بات اب آج ہے میرے محبوب قائد پہ آپ کو کس نے کہا کہ وہ نون لگ چاہتی ہے کہ وہ تاثر ختم کریں نہیں چاہتے وہ لوگ آپ پروگرام میں ان سے سوال تو کر کے پوچھیں وہ ذرا وہ ذرا کمپنی کی مشہوری کے لیے بڑی مشکلوں سے یہ ملا ہے لالا پان بڑی مشکلوں سے یہ سٹیٹس حاصل کی ہے ساڑھے تین سال تڑپے ہیں وہ اس کے لیے درمیان میں ایک گیپ آ گیا تھا ساڑھے تین سال کا جب کوئی اور لالا بن گیا تھا پاکستان کی ہسٹری کا پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا انوکھا لالا میرا محبوب قائد آپ کو کوئی شک ہے کہ آپ وہ وزیراعظم نہیں ہیں اگر وہ نہ بننا چاہیں یا اگر کوئی انونی ہو جائے اگر کوئی موجزہ ہو جائے تو کوئی ایونٹ ہو جائے تو سعودی عرب اترے اس وقت بھی وزیراعظم تھے دبائی اترے اس وقت بھی وزیراعظم تھے اسلامباد پہ اسلامباد پہ بائیومیٹرک جب کروانے گئے وزیراعظم تھے اتصاب عدالت ہائی کوٹ میں وہ وزیراعظم تھے شاہی قلعہ کے سبزہ زار پہ جب کوئی اٹھارہ ڈشز والی چائے چن دی گئی تھی اور سلوٹ مار رہی تھی پولیس اور انتظامیہ وزیراعظم تھے اور آج بھی وزیراعظم ہے کال بھی وزیراعظم یہی میں کہتا ہوں اس تقلق کی کیا ضرورت ہے اس ایکسرسائز کی کیا ضرورت ہے اتنے پیسے ویسے خرشنے کی کیا ضرورت ہے ویسے بھی ابھی دو صوبوں کے الیکشن ہوئے تھے ہمارے پاس ایکی سرب نہیں تھے آپ کو نوٹس آ جانا ہے آپ الیکشنز کو مشکوک بنا رہے ہیں میں ماذا چاہتا ہوں میری میری اتنی جرت آپ کیوں مشکوک بنا رہے ہیں الیکشنز نہیں وہ چیف جیسے صاحب نے کہا تھا کہ گھر جا کے بیوی کو بتا سکتے ہیں الیکشن ہونے پہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں وہ تو کسی کو نہیں اب میرے پاس بیوی والا آپشن نہیں ہے لیکن مجھے جیسے نہیں بتایا تھا کہ اس کے بعد ماں میں پھو پھیت آئے کسی کو کزن دوست کو کہہ سکتے ہیں تو باقی بلاول کی خواہشتی کہ میں لادلہ بنتا وہ نہیں بن پائے نواز شیف صاحب چونکہ تجربہ کار لادلے ہیں وہ بن گئے تو اس لئے وہ جیلس فیل کر رہے ہیں بلاول کی خواہشتی وہ وزیرعظم بنتے نہیں بن پا رہے یا نواز شیف صاحب بنیں گے یا جن پہ یاد رکھیں گے وہ بنیں گے یہ سسٹم ایسے چلتا رہے گا پاکستان کا ہماری زندگیوں میں اگلی نسلوں میں بھی اگلی نسلوں میں جو حالات ہیں عوام کے پی ٹی آئی کی کہانی ختم نہیں پی ٹی آئی کی کہانی ختم نہیں پی ٹی آئی کا ایشو یہ ہے کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے نو مائی کیا شرمناک دن تھا اور یہ ریڈ لائن ساروں کی ہونی چاہیے نو مائی کے کسی بندے کو نہیں چھوٹنا چاہیے لیکن اس کے بعد جو پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی صرف نو مائی والی نہیں ہے پانچ کروڑ ووٹر ہیں آٹھارہ سے پینتیس سال کی عمر تک ان کی جا کے مائیک لے کے چلے جائیں اکثریت پی ٹی آئی کے ساتھ اوورسیز نائنٹی پرسنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ پہلے دو کروڑ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ اب ایک سوال کا جواب دیں آٹھ فروری کوئی جس پانچ کروڑ لوگوں کی بات کر رہے ہیں یہ ناراض ہو کر بیٹھیں گے یا ووٹ دینے کے لیے نکلیں گے اچھا بہت یہ ایک ٹرکی سا سوال ہے اس وقت اس کا بہت اف سینڈ بٹس ہیں آج پی ٹی آئی کو خالی ایک جلسہ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی اگر ایم کی ام عمران خان کے ساتھ جائے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے اگر نواز شیف صاحب کی جوز ہے تو اہم جمہوریت ہے اگر باپ عمران خان کو ووٹ دے تو یہ سازش ہے یہ پاکستانی سیاست ہے آپ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہیں کوئی پہلی دفعہ ہو رہے ہیں نہیں لیکن میں آپ کو ویسے یاد دہانے کا اگلے سیگمنٹ پہ جائیں گے ارشاد بٹی نامی کوئی بندہ ہے ویسے آپ نہیں بھول پہیں گے لیکن بہرحال ایشو یہ ہے کہ اس وقت صورتحال اگر پی ٹی آئی کا ووٹر نکل آیا تو صورتحال بلکل ڈیفرنٹ ہوگی اور اگر جو ان ساری پارٹیوں کی سٹیٹس کو پارٹیوں کی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے پاس رہ کے گیا ہے پی ٹی آئی کا ووٹر نکل کر کیا کرے گا کس کو ووٹ دے گا اب ایلیکٹیبلز اب چیرے اب امیدوار میٹر نہیں کرتے اب میٹر کرتا ہے نشان انتخابی نشان ہو سکتا ہے وہی خمبے والی بات ہو گئی بلکل اب وہ خمبے والی بات ہوگی کیونکہ ہم ایز ایس سوسائٹی اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں ہماری نفرتیں اور محبتیں بڑی سیٹلڈ ہو گئی ہیں ہم اب کوئی افس اینڈ بٹس نہیں ہے اس مرتبہ دیکھئے گا اگر فیفٹی پرسنٹ بھی فیئر الیکشن ہوئے ایلیکٹیبلز ہاریں گے اور وہ جو ازاد ہیں وہ کم ہوں گے بہت بہت چکریہ سینئر صحافی تجزیہ کا کرشاد بھٹی صاحب میرے ساتھیں بہت چکریہ آپ کا